بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین نبی عمران خان صاحب کا بڑا اہم خطاب ہوا اور اس سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور جو مذاکرات کے لیے بنی ہوئی ٹیم تھی جس میں اسد کیسر اور پرویز خٹک کو عمران خان نے بھیجا انہیں سیف ہاؤس میں قید کر لیا گیا امریکہ کا بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اجاز چودری سے پسٹول بنامد ہوا اور اڈیالا جیل میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ ویٹنگ روم میں ایک بڑی ملاقات جاری ہوئی پیپس پارڈی کے لوگ بھی موجود تھے زرداری نے بہت بڑی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے اس وقت آصف علی زرداری تڑپ رہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے لیے اور اس پہ پھر شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایک بہت 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 بیان سامنے آیا اسد عمر سمیت تمام رہنماؤں نے فواد چودری کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور تقریباً اس وقت دو سی ون تھرٹی اپر پنجاب میں سے گزرے ہیں جو گولہ بارود لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کا نام دوبارہ فیٹ اف لسٹ میں جا رہا ہے اور اس دفعہ گیا تو نکلنا بڑا مشکل ہے وجہ کیا ہے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں عوام کی حکومت کرزوں سے جان چھلاتی ہے ترکی نے آئی ایم ایف کے مقابلے میں ٹی وائ ایف بنا لیا واقعی جب عوام کی تاکست ہیں رجب تیہ بردگان آتے ساتھ دیکھیں اکانومی کے ساتھ کتنا بہترین معاملات نواز شیف کی نائلی پر ایک دفعہ پھر حکومت بڑی کوشش کرنے جا رہی ہے وہ کیا ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حامد میر صاحب بڑے جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ کی دیوے وکار پہلے کالم پھر پروگرام پھر اس کے بعد ٹویٹس بل ایسے لگتا ہے کہ کسی انتظار میں کہ کب انہیں وار کرنے کا موقع ملے اور بغز عمران ان کی ہر چیز سے جھلک رہتا ہے لیکن سب سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو جو گرفتار کیا گیا یہ اسی نو مئی کا کیس ہے پرویز علیہ صاحب کی آپ کو پتہ زمانت تو اس سے پہلے ہو چکی تھی قبل از وقت زمانت لیکن یہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے انہیں گرفتار کیا وہاں ان کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اب ان کی پچیس مئی کو جو زمانت تھی ہے کینسل بھی ہوئی وہاں بڑی شدید بتمیزی کی خواتین تھے انہوں بھی دھکے مارے گئے بڑے گھٹیاں انداز میں ویڈیو سامنے آئی ستتر سال عمر ہے پرویز علیہ کی اور صدر ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے اور وزیرالہ بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے ایک سینئر جس طرح لیکن ان کے ساتھ تفتیش میں بلائے جا رہے ہیں اب دو جن کو بیل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے اور یہ اسی کور کمانڈر ہاؤس علمیہ والی کے گھر اور مختلف حملوں میں جس میں دس ہزار ورکر پہلے سے گرفتار ہے چار ہزار تو صرف پنجاب سے گرفتار ہے اب اس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے اسد عمر بھی تھے ڈاکٹر جاسمین ملائکہ بخاری فیاس چوہان جو وہ تو خیرہ پٹری بدل چکے جس کو انہوں نے پکڑا باہر چھوڑا وہ پیارا ان کو ہو گئے اس کے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا اب سب معاملات جو ہے وہ عمران خان کی طرف جاتا ہے ابھی عمران خان کے خطاب میں بڑی واضح بات کہ گاڑیوں انہوں نے چھین لی یہاں سے زمان پارک سے لوگوں کو ہٹا لیا لوگوں گھروں کی طرف آنے نہیں دیتے اب تو وکلا کو بھی آہستہ آہستہ پیچھے کھینچ رہے ہیں کہ آپ نے اب خود لڑائی لڑنی ہے عمران خان خود کیسز پڑھ لیں بسے لڑے کیس تو میرے حال میں مزائکہ نہیں ہے میرے حال میں ان وکیلوں سے زیادہ بہتر وہ خود پریزنٹ کر سکتے ہیں لیکن نہ خان پیچھے اٹنے کو تیاراں نہ عوام ان کا ظلم البتہ کام ہوتا جا رہا ہے سندھائی کورٹ نے اب دیکھیں ایم پیو کے زیرے تحت جتنے بھی نظر بند افراد ان کا نوٹیفکیشن محتل کر دیا ہے اور سنگڑ میرپور جیکب آباد سکھر اور جو دور دراز علاقے ہیں وہاں سے لوگ انہوں نے نظر بند دور دراز جلوں میں کیے ہوئے انہیں نہ صرف رہا کرنا بلکہ کیونکہ وہ دور ہے تو انہیں کراچی محتل کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس نے سندھ گئے اسی طرح لاہور میں بھی تمام نظر بند تحریک انصاف کے ورکرز کو چھوڑنے کا لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی حکم دے چکی ہے دائر ہو چکی ہے سیاسی ورکرز کی رہائی خواتین کی حراست تشدد فوجی عدالتوں کی کاروائی جدرے بھی غیر آئینی کام ہو رہے ہیں بنیادی حقوق تحفظ کا حکم اور یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں سوکت آ چکی ہیں فریق وزارت قانون اور وزارت دفاع کو بنایا گیا ہے لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت شور مچا ہے پاکستانوں نے ممالک میں شامل ہو چکا ہے امریکی سینٹ میں اور دیکھیں ان کی جو سٹینڈنگ کمیٹی یا فورن کمیٹی اس کے چیرمن سینٹ باب مینڈرس ہیں اس نے نو مئی کے واقعات کے بارے میں اور سیاسی معاملات اور سب سے بڑھ کر جو آپ کو بتا ہے اس وقت سیاسی رہنماؤں کو جس طرح گرفتار کیا گیا پرویز علی کی خبر اس وقت پوری دنیا کی میڈے میں امریکی اخباروں میں آ چکی ہے اور اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں بقاعدہ طور پر ابھی جو امریکی دموکرس ڈاکٹر نے ڈاکٹر آصف محمود کیلیفورنیا وہ اس میٹنگ میں ہیمن رائٹس اور جمہوریت کے حوالے سے قانون کی بالہ دستی سے امریکی سینٹ میں بل پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اس کی میں آپ کو بڑی وجہ بتاتا ہوں کیوں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو امریکہ میں پاکستان سے متعلق معاملات کی چیر پرسن ہے شیلہ جیکسن اس نے ابھی اس چیز کا عادہ کیا کہ جو بھی خبریں پاکستان سے مل رہی ہیں خاص طور پر اعتجاج کرنے والے لوگوں سے اور خواتین کے معاملے کو لے کر وہ بہت زیادہ تشویش میں ہے اب انسانی حقوق کی چونکہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ ان کا چارٹر ہے آئین ہے اس میں ابھی صدر بائیڈن کو انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی لکھے دے دی خط بھی لکھے بھیج دیا ٹونی بلنگن کو بھی بھیجا اور ان معاملات سے یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت پاکستان کے حوالے سے ان کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بڑی کانفرنس جون کے تیسرے ہفتے میں ہونے جا رہی ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بہت بڑی خبر اور یاد رکھیں کہ اس میں تحریک انصاف کی سب سے زیادہ سپورٹ امریکہ میں موجود ہے اور اس صورتحال میں جو بائیڈن کے پاس جو شکایات کا امبار آلڑی لگ چکا ہے اس جب پریشر اتنا ڈیویلپ ہو تو پھر پوری دنیا آپ کو اس انسانی حقوق پر اور لوگوں گرفتار کرنے پر رہنماؤں کو پکڑنے پر ضرور کوئی نہ کچھ معاملات نظر آتا ہوا گا ان کا جو ڈراما تھا پارٹی کنگ پارٹی بنانے کا وہ بھی اب چھوس کر گیا اور تحریک انصاف کے اندر سے جو پارٹی فواد چودری والی بڑی سازش تھی وہ بھی بوری طرح ناکام ہوئی اب آسے والی زرداری اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک دفعہ شاہ محمود قریشی کو توڑ لے جنوبی پنجاب میں اس نے بڑی کوشش کی وہاں سے سارے کٹھے کرنے کی گلانی بھی لگے ہوئے کال سے یہ بھی لگے ہوئے اب اس کی کوشش ہے کہ ایک دفعہ شاہ محمود سے اس کی ملاقات ہو جائے خود جیل آنے تک کو تیار ہے مقصد بڑا ساتھ ایسا ہے بلاول کسی طرح میری ویزیر آزم بن جائے اور اس میں پورے پاکستان میں دیکھیں اس بلاول کی تین فیصد تو ٹوٹل حمایت ہے اب میں نے جو ساری ریسرچ کی اس میں تقین یہ تین فیصد وہی لوگ ہیں جن کے شوق نواب ہوئے اب آپ سمجھ دار ہے پچیس کروڑ میں تین فیصد نواب شوقی ان لوگ تو پھر بلاول کو پسند کریں گی باقی فواد چوہدری کا منصوبہ ناکام ہوا بری طرح ناکام ہوا یقین کہ انہیں سازش بہت بڑی تھی لیکن کریڈٹ تحریک انصاف کی قیادت کو پارٹی ورسکر کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بڑی جان ماری اور فواد چوہدری کو دوبارہ اپنے بل میں جانا پڑا اب فواد چوہدری کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ لوگ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہاتھی بن چکے ہیں سیاسی ہاتھی انہیں ایک چیزے ان میں اپنے رکھنی چاہیے اور بار بار رکھنی چاہیے کہ پارٹی میں اگر ان کی پاکستان میں ان کی اگر تھوڑی سی عزت بنی تھی تو عمران خان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں غلام مصطفیٰ خر میں نے اپنی آنکھوں سے گارڈن کالو میں شخص کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر پنڈی میں اس کی جو ایک نام تھا یہ اور پھر بعد میں دربدر ہوتے ہوئے دیکھا اس شخص کو جب یہ کبھی در کبھی در پنجاب گورنر ہاؤس اس وقت ایک دہشت کی علامت بنا ہوا تھا ایک بہت بڑی پاور تھا سٹرکچر دب دبا تھا اس کا جب یہ بھٹو کی زندگی میں اور پھر اس کے بعد جب اس نے الگ ہوا اس نے اپنے آپ کو اس نے کہا میری اپنی پہچان بن چکی ہے میں اپنا نام بناتا ہوں اس کے انجام کیا ہوا آپ کے سامنے پھر جعوید حشمی کو دیکھ لیں پاکستان کی سہست کا ایک بہت بڑا نام تھا کلین نیٹ بندہ تھا لیکن باغی سے داغی کا سفر آج قسم پرسی کی عالم میں زندگی گزارا ہے اس طرح بہت سے لوگ ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں عمران خان کو فائدہ سے رہی وہ ملک کا اور عوام کا سوچتا ہے اکثر اوقات یہ لوگ دیکھیں میں نے دیکھا ہے پریشر میں پھز جاتے لیکن عمران خان کی محل میں پریشر میں صلائیتیں زیادہ بہتر ہوتیں یہ ان لوگوں میں سے ہے جو پریشر میں بہتر پرفارم کرتے ہیں عام لوگ پریشر میں پرفارم نہیں کر سکتے آپ اس کی باڈی لینگ بھی دیکھیں جو بات چیز کر رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں اپنے بارے میں نہیں کہ بہنوں کے گھروں میں چھاپے پڑھ رہے ہیں بہنویوں کو اٹھایا جا رہے ہیں گاڑیاں چھین لی جا رہے ہیں کسی کو آنے نہیں دے رہے ہیں مجھے اکیلا کر دیا اسولیشن جانی نقصان مالی نقصان ہر طرح کی بات عمران حال ایسے کر رہے جیسے وہ اپنے بارے میں نہیں وہ کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے اس سے یہ ہو رہا ہے اور پھر کارکولوں کی جب وہ بات کر رہے ہیں مستند اور منظور پاکستان کے قومی مجرم اور پکا ہوا تندور جیسے پنجابی میں شدید ناراض ہیں کہ جتنی بھی شکے ہیں اس میں باؤ جی کا گفایدہ ہی نہیں ہوا تو اٹاری جنرل دوبارہ سمات میں سپریم کورٹ کو بتا چکا ہے کہ اس میں کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ تبدیلی کریں اس بل کو دوبارہ پیش کریں اس کے اندر اس کے ساتھ کھیلیں الفاظ کے ساتھ اور ایک نیا ریکارڈ بنا دیں نیا کسے اہل کرنے کا جس طرح اب انہوں نے چہتر سال کی مہنگائی کا آج یکم جون کو ریکارڈ توڑ دی ہے شہباز شی بار بار کوشش کر رہے آئی ایم ایف کے پاس جائے دیکھیں میں کو بہت بڑی بتانے لکھوں بعد ڈھائی ارب ڈالر کا کرزہ لیں اور آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام ہے اس کی آخری تاریخ ہے تیس جون یہ میری بات اپنے یاد رہی نہیں اس کو کاٹ کے لگا لیں تیس جون آخری تاریخ ہے اس کے بعد تمام دروازے باندے تو اٹھائیس دن نے ان کے پاس اگر انہیں ساڑھے چھ ارب ڈالر کا یہ پورا پلان ملا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد ٹائن ٹائن فش فش مطلب ان کے پاس کی گیم پر کو ختم پھوٹی کوڑی ان کو ملنے کو تیار نہیں چین سعودی ارب ارب امراض دے نہیں رہی آپ کو سب پتا ہے اس وقت جو امریکی ڈالر کی جو مارکٹ ہے وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تین سو بیس کا ڈالر مل رہا ہے اوپن مارکٹ میں باہر اگر آپ لینے جائے پہلے تو ڈالر ملتی ہی نہیں تین سو بیس کا جبکہ بینک میں بیچ رہے ہیں دو سو پچاسی اب یہ جو فرق پینتیس روپے کا ہے یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہونڈی کے ذریعے بیجیں حوالے کے ذریعے بیجیں کہ انہیں پینتیس روپے ایک ڈالر پر نقصان ہوتا ہے اب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اکتوبر میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا فیٹر تھا کہ منی لانڈرنگ اس کا ایک بہت بڑا ایشیو بہت بڑا پوائنٹ تھا ایمرجنسی پروگرام میں منی لانڈرنگ کی بہت بڑی شرط تھی سوری آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس کے علاوہ تمام پروگرام میں کہ آپ منی لانڈرنگ کو روکنا ہے ابھی آئی ایم ایف کے مشن انچار نیتھر پورٹر نے یہ بات دوبارہ کی اسٹیٹمنٹ کہ اگر آپ کو ساڑھے چھے عرب کا یہ پورا پیکج چاہیے تو پورے ملک میں معاشی استحکام لانا ہوگا یہ کیسے استحکام لانا رہے ہیں مذاکرات کے نام میں پرویز خٹا اور اسد کیسر کو امران خان نے مذاکراتی کمیٹی میں بھیجا کہ جاؤ نیوٹرل سے بات کر انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا اب یہ انا کا مسئلہ بغض امران کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا یہ نفرت امران خان سے سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے انہیں لگتا ہے کہ امران خان آ کے ان کی سو اور پچتر سال کی تاریخ گھما کے پھیرتے بڑا مشکل کام ہے امران خان کو وہ ایک بڑا مضبوط اور سٹرونگ کیریکٹر ہے اور اس کے ساتھ اتنی بڑی عوام کی تعداد ہے آپ اسے پیچھے کاری نہیں سکتے پہلی بات لڑنے کا فائدہ نہیں ہے وہ خود آپ کو درمیانی راستہ دے رہے فیس سیونگ کا راستہ دے رہے سب کے لئے پارٹیوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ ریکنسیلیشن کریں ورنہ آپ نے لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے مار بھی لیا ہے غائب بھی کر لیا ہے ہر قسم کا آپ نے جو ہے حربہ آزما لیا ہے اس کا حل کچھ بھی نہیں نکلا آپ اگر مزید بھی تین مہینے کرتے رہیں کہ اس کا حل کچھ نہیں نکلے گا طاقت سے یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے ورنہ امریکہ سے زیادہ آپ کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ طاقت ہے ایک ٹریلین ڈالر میں تھوڑا نہیں کہہ رہا ہے ایک ٹریلین ڈالر امریکہ نے افغانستان میں لگایا اور بیس سال وہ وہاں موجود رہے ایک سو پنتالیس موالے کو لا کر اس کا آخر میں نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ٹیبل میں قطر میں دوحہ میں بیٹھ کے بات چیت کر کے انہوں نے اس معاملے سے ہمیں نکلنے دو بھئی اور آپ تو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کبھی نہیں جیت سکتے اپنے لوگوں سے جیت کر بھی آپ ہمیشہ ہار جاتے ہیں تو اس لیے اس لڑنے کا فائدہ نہیں ہے ریکنسیلیشن درمیانی راستہ بہترین ہے اس کا بہترین حال ہے آپ اپنی سیاسی جو گیم چلاتے ہیں شروع سے چلاتے ہیں چار پارٹیاں بنا دیں چار پارٹیاں چھے بنا دیں اس میں عمران خان کو ایک اوپن چانس دیں عوام میں جائیں عوام سیلیکٹ کریں تین چوتھائی کی جگہ دو تہائی بھی اگر آ جاتی ہے تو ابھی میرا نہیں خیال کہ عمران خان اتنی جلدی آ کے پاور میں یہ پندرہ سولہ مینے میں کافی ایکسپیرنس ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے لیکن ظاہر ہے انہی شرائط میں کام کریں کہ جو عمران خان کی اپنی ہیں وہ کسی صورت میں اپنے نظریہ سے نہیں ہٹتا اور پاکستان کے لئے بھی بہتر یہی ہے آپ کو اگر آگے حالات بہتر کرنے ورنہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے میں نے ایکانومی کے سارا راستہ چیک کی ہے اس میں کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں کہ آپ کہیں سے پیسے جنریٹ کریں اپنی ایکانومی کو اٹھائیں اور یہ جس طرح سفر چلتا رہے گا اور دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو معاملہ چل رہا ہے انہوں نے پنجاب پولیس کو کہا تھا کہ آپ نے آٹھ دس بندے پکڑنے ہوتے ہیں پنجاب پولیس نے جا کے دو ہزار پکڑ لیا اور پھر ان کی دھیاڑیاں لگنی شروع ہو گئی ابھی کسی بندے نے مجھے بتایا کہ اس کو پتہ نہیں پیسے دینے پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پر وہ پکڑ کے لوگوں کو کہ جی اچھا تمہارا پی ٹی آئی میں نہ آم ہے تمہارے جھنڈے لگے ہیں پانچ لاکھ دس لاکھ یہ دھیار لگا لی اب اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا اور ہے کہ سارے ان لوگوں کی کیوئے عمال آپ کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ کو اس سے بچنا ہوگا اپنی شورت کو اپنی ریپوٹیشن کو بچانا ہے دوریوں کو کم کرنا ہے اس کا طریقہ کا ریکنسیلیشن ہے جب تک آپ ریکنسیلیشن نہیں کریں گے آپ اس میں بیٹھ کے کوئی راستہ نہیں نکالیں گے اسد کیسر پرویز خٹک جیسے لوگوں کو بٹھائیں گے نہیں بلکہ ان سے بات چیت کریں گے کہ درمیانی راستہ نکالو عمران خان اکیلہ نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں عوام خاموش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ بھرکل چپ کر کے بیٹھو وہ وقتی طور پر ڈرے ہوئے ہیں لیکن دار آپ کو پتا ہے کتنا عرصہ رہے گا وہ دوبارہ اٹھے گا تو وہ زیادہ پہلے سے شدت سے اٹھے گا اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے جو بات کی آپ کو پتا ہے پہلے وہ نے کالم لکھا اور یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کی اکثر کا نمائندگی کرتے ہیں آکر پہلے ٹویٹ کی پھر ایک کالم لکھا پھر اس کا پرویٹ میں میرے ساتھ مجھے لگتا ہے خان کے ساتھ مرسی محمد مرسی والا حال کریں گے دیکھیں پہلی بات ہو عمران خان تو اس چیزے درتے ہی وہ تو تیار ہے مرسی والا حال کریں یا جو برزی کریں لیکن پاکستان کا کیا بنے گا وہ یہ سوچ لیں آپ مصر کو تو پرویرام ملا اس کے بچے لے لیکن پاکستان کے حالات کیا ہوں گے وہ آپ بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی حال ہے کہ اکانومی آپ کی شئیر ٹھیک ہو جائے گی آپ کے پتہ نہیں کوئی سونے کی کانے نکلیں گی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہوگا جن لوگوں کے ہاتھ آپ نے اکانومی دیئے سولہ مہینوں میں دیکھنے انہوں نے کیا حال کر دیا جو ملک سولہ مہینے پہلے کہا تھا اور آج کہا تھا بڑا سمپل سا فرق ہے بے شک ان کے سات فیصد جو لوگ ہیں ان کے ماننے اور چانے والے وہ تو نہیں مانیں گے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اس بات کو لیکن باقی جو ترانوے فیصد پاکستان وہ مان چکا ہے انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ سامنے ہمارے دو سولہ مہینے اتنی پرانی بات بھی نہیں کہ سولہ مہینے میں یہ جو اتنی تباہی چاڑ گئی تو اس کا مطلق کہ آگے نے دیا تو کیا حال ہوگا بارال انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازے اللہ حافظ